حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں ہیں یا نہیں آپ نے ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ جانتے ہیں سب کہ کلمے کے دو جز ہیں کتنے دو جز ہیں پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ بعض لوگوں کو ایک اعتراض اب اس کلمہ طیبہ پر بھی اٹھا ہے کہتے ہیں جی اس کا ماخذ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں حکیم الاسلام کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے کلمہ طیبہ اس کا نام ہے کیا ہے کلمہ طیبہ اس کا نام ہے اگر اردو زبان میں ہیں عام ملتا ہے ممکن ہو اس کو لے کے خرید لیں پڑھ لیں وہ سمجھنا بھی بڑا آسان لگے گا انشاءاللہ اور کئی چیزیں جو خاص کر طلبہ ہیں اور ذوق رکھتے ہیں طالب علمی کا ان کے لیے بڑی مفید چیز ہے مفید تو سب کے لیے ہے لیکن بعض حضرات کا ذوق تھوڑا دوسرا ہوتا ہے بہرحال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ کے دو جز ہیں اب ذرا خلاصہ سمجھئے علماء فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد زندگی اور محمد الرسول اللہ یہ ہے طرز زندگی کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اسی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي میرے پیغمبر کے نقش قدم پر چلو تو علماء فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میرے پیغمبر کی زندگی میں تم سب کے لئے بہترین نمونہ ہے اُسْوَةِ حَسَنَا جس کو کہتے ہیں کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لئے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے بہترین نمونہ کہ ادھر دیکھو اور اپنے آپ کو سوارو اگر علماء فرماتے ہیں اگر آپ بیٹے ہو تو حضرت آمنہ کے بیٹے کی ول دیکھو اگر آپ باپ ہو تو حضرت فاطمہ کے والد کی طرف دیکھو اگر آپ شہر ہو تو حضرت خدیجہ حضرت عائشہ ان سب کے شہر کے ول دیکھو اگر آپ امام ہو صحابہ کے امام کو دیکھو اگر آپ استاد ہو صحابہ کے استاد کو دیکھو اگر آپ جرنل بن رہے ہو تو صحابہ کے جرنیل کو دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے کمانڈ کیا ہے اور علماء فرماتے ہیں اگر آپ آمل ہو مدینہ کے اس استاد کی طرف دیکھو کہ کس طرح انہوں نے نظم کو سنبھالا ہے جس بھی زندگی کے موڑ پر آپ جو بھی کام کر رہے ہو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا حضور علیہ السلام کے اندر ہم سب کے لیے کائنات کے ہر فرد و بشر کے لیے بہترین نمونہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ ہے یہ مقصد زندگی محمد الرسول اللہ ہے طرز زندگی ٹھیک ہے اچھا اب اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اچھا وہ بات دوسری ہو جائے گی پہلے حضور کی بات سنیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن جب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دوا پیش کی گئی پینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انکار فرما دیا کہ مجھے مد دیں دوا نہیں پی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا اثر اتنا تھا کہ اس کا غلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ہو رہا تھا ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مجھے مد دیں ابھی یہ دوا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتِ طیبہ دوسرے مقام پر داخل ہونے لگی تو صحابہ نے وہ دوا پلائی صحابہ نے وہ دوا پلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو ذائقہ تو محسوس ہو گیا کہ یہ تو دوا کا ذائقہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا گیا کہ ہم نے افاقے سے پہلے آپ کو وہ دوا پلا دی حضور نے فرمایا ہم نے منع جو کیا تھا اب حضور نے فرمایا جس جس نے وہ دوا پلانے میں حصہ لیا ہے وہ دوا سب کو پلاو میرے سامنے پلاو اور پھر ان تمام صحابہ کو وہ دوا پھلائی گئی سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں آپ اس حدیث کی شرعہ میں بھی علماء لکھتے ہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ہوں تو ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو درگزر فرماتے تھے ہے یا نہیں ٹھیک ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر معاملہ اس کے بلکل برعکس کیا تو یہ کیا ہے حدیث کے ظاہر کو تو آپ دیکھیں تو کیا کہیں گے لیکن حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ موقع کی جس نزاقت کو پیغمبر سمجھتے ہیں وہ آپ کے ہمارے بس کا روگ نہیں ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات بہتر سمجھی ان صحابہ کے حق میں کہ کہیں خدا کا کہر کا کوئی حصہ نازل نہ ہو اس لیے کہ یہ معاملہ حضور کا ہے یاد رکھئے صحابہ کی ہر شان سرے تسلیم خم ہم ہیں لیکن جہاں مقام رسالت کا رتبہ آتا ہے جہاں بات حضور کے درجے کی آتی ہے وہ تو بے مثال ہے ہے یا نہیں تو اس لیے حضور نے جو حکم جاری فرمایا اس میں صحابہ کی ہی شفقت تھی صحابہ کے لیے ہی حضور کی شفقت تھی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے یہ دو مثالیں میں نے تو ارزکر کر دی علماء نے تو اور بھی مثالیں غالباً ارزکی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ کبھی اگر معاملہ ایسا کوئی بڑے کے ہاتھ سے دیکھیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو مناسب نہیں ہے اس پر تو درگزر کرنا چاہیئے تھا یہ چاہیئے تھا وہ چاہیئے تھا علماء نے فرمایا کہ بڑے اس موقع کی نزاقت کو خوب جانتے ہیں اگر وہ اس موقع پر حوصلہ دکھائیں سامنے والا شخص کہیں نہ کہیں خدا کے کہر کا حق دار بن جاتا ہے لیکن اگر یہ اپنی بھڑاس نکال کے وہ حق لے لیں تو خدا کا کہر رک جاتا ہے پھر ٹھیک ہے اس کا جو معاملہ تھا وہ اس نے کچھ تو بھڑا اس نکال لی کوئی بات سامنے میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے